اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کیا تو اس میں ایسے آدمی کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا اور ہم تو تیری تسبیح اور حمد و سنا میں لگے رہتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اس میں بنی آدم پر ایک طرح کے احسان کا ذکر ہے کہ اللہ نے انہیں پیدا کرنے سے قبل فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر کیا اور ان کی فضیلت بیان کی کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں یعنی ایک ایسی قوم کو پیدا کرنا چاہتا ہوں جس کی ایک نسل دوسری نسل کے بعد آتی رہے گی اے اللہ کیا تو اس میں ایسے آدمی کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا فرشتوں کی مراد اس سے یہ تھی کہ آدم کی ذریعت میں ایسے لوگ ہوں گے جو زمین میں فساد پھیلائیں گے اللہ نے شاید خاص طور پر انہیں بشری طبیعت کا علم دے دیا تھا اور اس سوال سے ان کا مقصد تخلیق آدم کی حکمت جاننی تھی نہ کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے یعنی میں ان میں ان میں انبیاء اور رسل پیدا کروں گا ان میں صدقین شہداء صالحین عباد زہاد اولیاء اور ابرار علماء اور اتقیاء اور اللہ سے خالص محبت کرنے والے پیدا ہوں گے